الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی ہی ہو گئی ہے اس حکومت میں ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممران کو ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پیہ کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کا الزام فواد چوہدی لاہور سے اسلام آباد منتقل عدالت کے روبرو پیش لاہور ہائی کورٹ نے فواد چوہدی کی بازیابی کی دخواست خارج کر دی جسٹس تارک سلیم نے گرفتاری کا اقدام درست قرار دے دیا آئی جی پنجاب عثمان انور پیش ہوئے پولیس نے فواد چوہدی کو لاہور میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا رہداری ریمانٹ کے لئے زیادہ کا جہہی پیش کیا عدالتی حکم پر سرویسیز ہسپتال میں میڈیکل چیرگ اپ ہوا فواد چوہدی کو لاہور سے اسلام بات لے جاتے وقت فاروق حبیب کی مضاحمت پولیس کی گاڑی روپنی کی ناکام کوشش میری آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے جیل سے کوئی ڈر نہیں ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑا رہوں گا امدان قان کا پارڈی کارکو نام سے خطاب چیرمن پی ٹی آئی سے صدر آری فلوی کی بھی ملاقات تحریک انصاف کا فواد چوہدی کی گرفتاری پر ملک گیر احتجاج کا فیصلہ پنجاب میں نو سے تیرہ اپریل تک الیکشن کی تجویز الیکشن کمیشن نے پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر کو خط لکھ دیا انتخابات کرانے کے لیے بیس ارب کے فرنڈ بھی مانگئے پنجاب کے پی اور قومی اسمبلی کی خالی نشیستوں پر الیکشن ہوگا یوروکریسی میں اکھار پچھار ندیم سرور کوہدے سے ہٹا دیا گیا محمد زمان وٹو کو ڈی جی اینٹی کرپشن کا اضافی چارج مل گیا سیکیٹی سی اینڈ دوی جو آسیم بیلال لودھی پہر محمد حیات راو پرویز اکتر او ایس ٹی ہو گئے احمد مستجاب کرامت سید نجپ اقبال فارغ سلوت سعید کو ڈی جی پی آر کا اضافی چارج مل گیا پرویز الہی کے حکم پر جاری ایک سو اسی ارب کے فنڈ روک دیئے گے سابق وزیرعالہ اپنے چہیتے کو گریڈ انیس میں بھرتی کر کے میجر اٹائٹ فیصل حسین چیف کورڈینیٹر وزیرعالہ سیکیورٹی رویین تائینات محکمہ ہاؤزنگ میں سٹریٹیجک پلیننگ یونٹ بنایا ملازمین کی کم سے کم تنفاہ ڈیٹھ لاکھ لگا گیا اپن مارکٹ کرنسی میں ڈالر بوسٹ کر گیا دو روپے پچیس پیسے اضافے کے بعد دو سو پچپن روپے ہو گیا آج انٹرمیک میں ڈالر انچاس پیسے مہنگا دو سو تیس روپے اناسی پیسے پر بند ہوا ادھر پاک سوزو کی گاڑیاں تین لاکھ پچپن ہزار روپے تک پہنگی آلٹو وی ایکس اٹھارہ لاکھ انہتر ہزار تک پہنچ گئے ایل ڈی اے حکام کی ملی بغت قیمتی پلاؤٹوں کے پیچھے پڑ گئے ایک سو تیس قیمتی پلاؤٹس کو من پسند آکشن کے لیے بلوک لسٹ میں ڈال دیا شہریوں کو خریداری سے محروم کر دیا میڈیکل آلات کی خریداری میں اکتیس کروڑ کی ہیرہ پھیری کا انکشاف پیپرا روز کی دھرجیاں کیوں اڑائیں شبہ صحف میں گھپلوں کی انکوائری کا فیصلہ آتھارٹی کو متعدد نوٹیس محصول ایک کبھی جواب نہیں دیا نیا تعلیمی سال کری پنجاب ٹیکس بک بوٹ کو چودہ عرب جاری نہ ہوئے پبلیشرز نے کتابوں کی چھپائی روگ دی رما سال بھی کتابوں کی فاہمی میں تاخیر کے خدشات لاہور میں آلودگی بہت بڑھ چکی ذری رکبے پر تعمیرات کی اجازت نہیں دے سکتے جسٹی شاہد کریم کے ماسٹر پلان دوزار پچاس کیس میں ریمارکس کہا بے اک وقت تین ادارے بے ہنگم آبادی کا باعث پر نہیں ہیں حکم امتنائی میں ترمیم کی استعداد مسترد جواب کے لیے ایک ہفتے کی محلت ہائی کوٹ کا بیس لو افسران کی بحالی کا حکم دس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور دس ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل شامل تیپو سلیمان، حامد بشیر، آلیا اجاز، مخصار احمد، فیاض احمد مہر سمی دیگر بحال ہوئے حکومت نے ستانوے لو افسران کو ہٹایا تھا پیٹیشن دائر کرنے والے بیس افسر بحال ہوئے غسنگورہ کے درزی سلمان کے خلاف ایک لاکھ ہر جانے کا دعویٰ دائر مصری شاہ کا دلدار حسین بوسکی کا کرتہ شلوار ناکس دھاگے سے سینے پر عدالت پہنچ گیا ساریف عدالت نے درزی کو چھبیس جنرلی کو طلب کر دیا لیسکو کی نجکاری نامنظور بجری کمپنی کے ملازمین کی کلم چھوڑ ہرٹال لیسکو کی دفاتر میں کام بند ورکرز یونین کا ہیڈکوارٹرز کے سامنے احتجاج ناؤڈرن ایسٹرن سرکل بند کرنے کا بھی یہ علاق لیو ایم سی کے چار سو پچاس سینیٹیو ورکرز فارغ برخواست ملازمین کا شاہین کمپلیکس کے سامنے احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کہا بغیر کوئی نوٹس نوکری سے نکالا گیا مہنگائی کے دور میں گھر کیسے چلائیں گے یونگ ڈاکٹرز کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج سروسیز حیثتال کے باہر نارے بازی سہت سہولت کارڈ میں شیر دینے کا مطالبہ سڑک کی بندیش کے باعث شہریوں کو مشکلہ راہگیروں کے ساتھ ہاتھ آ پائی اوڈر پرنسپل سیمز کے دفتر میں طلبہ کا داخلی نا بھی جوانے پر دوسرے روز بھی احتجاج پنجاب پولیس میں درجہ چہاروں کی بھرتی پر پابندی 26-25 جنوری سے 2 فروری تک ہونے والے انٹرویو ملتوی اس سے قبل کانسٹیبل اور وائرلیس آپریٹر کی بھرتیاں بھی روک کی جا چکی ہیں جی سی یونیورسٹی لاہور کی ایکڈیمک کانسل کا 28 ماہ اجلاس وائس ٹرانسلر پوفیسر ڈاکٹر آسکر زیدی نے صدارت کی نئے شعبوں اور تعلیمی پروگرامز کی منظوری عرشہ شریف انسیجوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونکیشن سٹڈیز بھی بنے گا گورنر پنجاب سے سابق عراقینی اسیمبلی کی ملاقات ملک عبدالغفار ڈوگر زفر چودری رانہ مشہود پیر اسلام آمیر حیات حراج شامل چیئرمنٹ وفاقی مدارس بورٹ مولانا حنیف جنندری پی بلیگو رحمان سے ملنے آئے صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک خوکر کی داتا دربار حاضری فاتح خوانی کی ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا مانگی بلال یاسین غزالی سلیمبرد ملک وحید چوہدی شہباز حمدہ تھے سیف الملوک کی مارڈر ٹون میں سوشل میڈیا ٹیم سے بھی ملاقات توصیب شاہ شمائلہ رانہ اور ہنہ پرویز کے شہرکت ایم این نے شاہستہ پرویز ملکہ یوسی دو سوئی کس کا دورہ ترقیاتی کا موقع جائزہ لیا ڈاکٹر ہوسین شہزاد بشارت علی سمنگل نے استقبال کیا شاہستہ پرویز ملک اور رمضان صدیق بھٹی کورٹ لکپت بھی گئے اہل علاقہ کا انتظاری روڈ کے تعمیراتی کام کروانے پر اظہار تشکر وقتاور بھٹو زرداری کی سالگیرہ کی تقریب سمینہ قادر گھرکی نے جیالیوں کے ہمداق کی کاتا ناصرہ شوکت سگیرہ اسلام نرگس خان کی شرکت مطروقہ وقف ایملاق بورٹ کا جلاس چیرمن حبیبو رحمان گلانی نے صدارت کی مندروں اور گدواروں میں جاری منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ ناصر اکرم، آمیر شفیق، کریشن شرمہ، حریلال، سردار بغت سنگھ اور دیگر کی شرکت کامجاب، صاف، روشن، سرسبج لاہور مہم کمیشنر محمد آمی جان نے تاریفی احسنال تقسین کی ایم سی ایل، الڈیوی ایم سی، پی ایچ اے اور واسا کے افسران پریشیر کر یو ایم ٹی میں معاشی مسائل اور چیلنجز پر سیمینار ڈائریکٹر جنرل عابد شیفانی، مبشر نائیم بٹ سید مواز محمود کا اظہار خیال کیسر اقبال بریار، ڈاکٹر فرہد سمی دیگر شخصیات کی شرکت الہمراہ ہال میں کیپ سکول کی سالانہ تقریبے تقسیم انعامات تیسری سے آٹھویں جماعت تک کے بچوں کی حوصلہ افضائی پرنسپل آنیلہ قرم، وزیر خان، سائرہ نواز، ڈاکٹر عمران اور ڈاکٹر سجاد کی شرکت اسلامی جمعیت طلبہ کے تحت دو روزہ پائنیر فیسٹیول، قرآن کانفرنس اور مشاہرے کا بھی تمام کیا گیا چاروں صبحوں کی سکافت کی رنگ بکھرے، شرکا کے لیے مزیدار کھانوں کے میز بھی سجے وولیس انٹرنشیپ پروگرام کے شرکا کا سیپ سیٹی کا متعلیاتی دورہ آپریشن کمانڈر محمد آسیم نے اداری کی کارکردگی بٹھائی انویسٹیگیشن ونگ سمیت دیگر شباجات پر بریفے ویسٹ ایشیا بیس بول چیمپینشیپ نپال اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں صدر بیس بول فیڈریشن سید فخر شاہ نے اس پر اقبال کیا میا رزوان علی قولام مرتضہ بھی ہم رہا تھے بھارتی حکومت کی ہٹ درمی اپنی ٹیم کو واگا بارڈر پر روک رکھا ہے پاکستان فوٹبال چیلنج کپ کے لیگ میچز کا سلسلہ جاری ایسے گارڈن فوٹبال کلب نے ساکیب ٹیکسٹائل کو تین صفر سے شکست دے دی شکیل احمد سلمان اور مرتضہ نے ایک ایک گول کیا کے ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ گولڈن سٹار فائنل کی دور سے باہر مارڈل ٹون گرینز نے سنسنی خیز میچ کے بعد گولڈن سٹار کلب کو ساتھ وکٹو سے ہرا دیا مارڈل ٹون گرینز سیمی فائنل میں پہنچ گئے لاہور میں فیشن کے جلدے میک اپ اور ہیر سٹائلسٹ کے لیے وارکشاپ بیوٹیشن آئیشہ خان جانیا سمن اور اکی نے اپنے فن کا جادو جگایا بہترین کارکتگی والوں کی واہ واہ ایواز دینڈا موسیقی